السلام علیکم فرینڈز ویلٹم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ناراض ہوئی اسے اور پتہ نہیں کیسے منایا جائے گا راضی ہوگے کیسے ہوگے میں آپ کو چاہ کے بتاتی ہوں سو چلیں رات کے بارہ بج گئے ہیں وی آر گوئنگ آؤٹسائیڈ اور یہ دیکھیں جی ہم آگے ہیں یہاں پہ چائے بینے اور ساتھ میں حسان کو برگر کھلانے ادھر کھڑے ہونا حسان بیٹا آپ ادھر آجو ادھر بیٹھیں گے باہر باہر اچھا مصطب ہے ہمارا ہیرو بیٹا دیکھیں یہ ہمارا ہیرو ہے اور یہ ہمارا چھوٹا سا زیرو تو نہیں ہے بہر چکے آپ کیوں اتا رہی ہے کہ آپ پہنو بیٹا تینڈی آگتی ہے بہر چکے آپ پہنو بیٹا ہے ہاں پہنو بیٹا ہے اور با با ایک مند دکھانا لحلو جیلی اس کی انگکا میں لائٹا آریا ہی ہے سی کا ہے گوڑا نہیں کی جیدی گوڑا دو کرنے نہیں بہتا آجو ہوں آجو ہوں آجو ہوں آجو ہوں آجو ہوں کیا کانا ہے پیدا کیا کانا ہے پیدا پیدا کانا ہے پیدا ویلکم بیک اور دیکھیں ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں ایک کیفے میں اور میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ میں آپ کو باہر چل کے بتاتے ہوں جو میرا کلوالا بلوک ترہ یعنی کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں بھی نہیں منا رہی اور ان کی یہ بہت اچھی مزیدار سی بات ہے اگر کسی بات میں خود ناراض ہوتے ہیں نا کہ واپس گھر آتے ہیں نا تو چاہیے غلطی میری بھی ہوتے ہیں تو خود ہی منا رہی جانے ہیں میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت ہے کہ وہ اپنے جو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منانا مجھے جب بہت زیادہ غصتاتا ہے میں ناراض ہو کے چلا جاتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سے حدیث کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے پہل کر لیتا ہوں کہ میں شاید اس وجہ سے کوئی میری بخشیش ہو دیئے اس وجہ سے یہ میں پہل کر دیئے جوڈ جوڈ اور یہ ریکھی ہیں ہاں نا لائٹ بالکل ہماری آنکھوں پہ ہے تو میں نے جو نا احمد حسن کی آئیز میں سیتا لائٹ جا رہی ہے میں نے تو پٹے سے اس کو چپانے کی کوشش کی ہے اور ابھی جو ہے وہ ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے مطلب سچ بتاؤں تو میں نے بھی کھانا تو کھایا مطلب کچھ کھانے کا میرا بھی نہیں تھا گنجائش تو یہ حسن نے آج نہیں کھانا کھایا آج اس نے شوک سے نہیں کھایا جیسا کہ آپ کو پتے میں نے کل خیمہ کا کباب کا سالن بنایا تھا تو مجھے تو بہت مستند آئی تھا تی کبھی اچھا لگا تھا بسی انہوں نے شام میں براون بریڈ کے ساتھ بھوکھایا اور خود ہی اپنے سینڈوچ بنایا دل تو میرا چاہا تھا میں بلاغ میں اپلوٹ کر لیکن اس پر دن سے ناراض تھی میں نے کیفچر نہیں کیا تو ابھی جو ہے نا وہ کیا میں کہہ رہی تھی ہاں اس کے لئے کچھ لیں گے اس کو کھلائیں گے کچھ بگل بھی میرے بیٹے نے کیا آرڈر کیا تھا پیجا آرڈر کیا ہے اور کیا ہے میرے بیٹے کے جلدی سے بال آ جائے سچی میں جب سے بال نہیں اس کے میں اس کو ویڈیو میں آئیڈ نہیں کرتی مجھے مزدہ ہی نہیں آتا تو چلیں تھامنیل کے لئے بیٹا ایک سیکین بیٹھو تو سہی پھر بابا برگر نہیں دیں گے پھر میں نے برگر لے کے نہیں دینا بس بات کر کھا ہوں گی یہ تھی ہماری سٹوری نراز کیتے راضی ہونے تک سفر کی یہ بہت ہی یہاں اچھا مزدہ کی بابتہ جو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کس جگہ بیٹھے تھے یہ مکناللڈ کے بالکل اپوسٹ سائیڈ پہ ہے اور آس آگے دیکھیں آپ کو مکناللڈ کا نظر آرہا نا لوگو مونوگرام کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں تو چلیں جی آرڈر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کو میں فریش کر کے لے کے آئی ہوں اس کا پیمپر شیمپر فریش کیا اس کو فیڈر وغیرہ دینے کے بعد اب میرا بیٹا جنہی بلکل اس کا جو اپنی نیندے پوری کر رہے اس کے موہ میں میں نے پیسے فائر دے دیا یہ دیکھیں تایما گرتی ہے اس کا فیس ریویل کر دو میں نے کہا ریویل ہی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر دیا چلو میں سٹیکر لگا دوں گے بلر کر دوں گے تمہارا یہ دیکھو جا مزے کے بھی بڑھے پہ اچھا جی یہ دیکھیں ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنے آرڈر کے آنے کا اور اتنی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا لگ دی اس پنکھے کی کیونکہ موسم بھی تھنڈا تھنڈا سا ہے اور ہمارا آرڈر آنے میں ستھوڑا سا ہے یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا کیسی حرکتیں کر رہے بیٹا سیدھیو کے بیٹھیں گوڈ بوئی اور ہزبنٹ جب وہ اپنے ویلوگ کی کچھ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ ویلوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں سو سٹے ٹیون واؤ اپنے آرڈر کا آ چکا ہے برگر اور میلی آ چکی ہے اچھا ہے سالجی کے پرائز ابھی نہیں آئے اس کو ویٹ کرنا پاڑ رہا ہے سالجیو جلو اس کو کھلائیں اس کو اب آپ کھلائیں میرے پاس میں آپ کو کھلاتی ہوں بیٹا آپ کو بھوک لگی ہے کتنی پانچ پانچ پھوک لگی ہے اچھا ٹھا بیٹا کھوٹ کہچے کھاؤ گی ماما کھلاتی ہے ٹھیک ہے دیکھا یہ دیکھیں میرے بیٹکے کا برگر مائنیز بھی کھانا ہے مائنیز بھی کھانا ہے یہ ہمارا کیوٹ سا ڈپ آ گیا اور یہ ہے دیکھ کا چای ہاں ہاں دے رہی ہوں دے رہی ہوں مائنیز بھی کھانا ہے ویلکم بیک پرینز سو اس وقت جو ویلکم میں نے کل راستے سٹارٹ کیا ہوا تھا لیکن ابھی ایٹ کر رہی ہوں اس وقت رات کے آٹھ بج گئے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاؤں بتا کیا بچوں کے ساتھ نہ خاص طور پر نیو بون کے ساتھ جوانا روٹین آپ کے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ملکم کچھ بھی نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام اس ٹائم کر رہی ہو جیسے کہ یہ جو دودھ ہے نٹس والا دودھ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتاتے ہو کہ میں پیتی ہوتی ہوں تو یہ اس ٹائم میں پی رہی ہوں جبکہ رات کے کیا بج رہے ہیں آٹھ بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور بچے دونوں سو رہے ہیں چھوٹے والا جو میرا پیارا سکھ گڑھا ہے وہ تو اٹھنے والا ہوگا کیونکہ اس کو دپہر میں نہلایا تھا تو وہ سو گیا تھا اور درمیان میں جیسے اٹھ کے تھوڑا بہت فیڈ لینے کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں چھوٹے بچے اور حسان صاحب جب وہ بھی ابھی سوئے ہیں تو اب آٹھ بج رات کے میں یہ دودھ پی رہی ہوں کیونکہ میں دن میں کافی ٹائم چاری تھے اچھو میں ابھی پیتی ہوں لیکن بچوں میں اٹھنا ہی نہیں ہو رہا تھا ایک کا کام کرو دوسرے کا کرو تو بھالہل اس وجہ سے اس ٹائم میں بھی یہ دودھ پی رہی ہوں اور ایک مجھے کومنٹ آئے تھے یہ نٹس والا دودھ اس کی ریسپی شیئر کریں تو یہ کیسے آپ کیا پیتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو نہ دو چیزیں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس چلاب یہ نٹس ہے جس میں ہے بادام پستا چار مخز اور اس کے راوہ ہے اس میں کشمی نہیں سوری کیا ملتا ہے اس کو یہ پریشت کوکونٹ اور اس میں ہے جو کالے چنے ہوتے ہیں خوشک بھونے میں اس میں وہ ہیں اور ساتھ میں ہے مصری اچھا جیند کو میں نے سب کو اچھے سے گرائنڈ کر کے تو رکھ لیا ہے رات کے ٹائم میں یا جب بھی آپ چاہ رہے ہوں دودھ آپ لیں دو کپ اس میں شگر اٹ کر لیں اپنے حساب سے اگر آپ کو زیادہ مٹھا چاہیے تو اس میں بھر کے ایک چمچنہ یہ ڈال دی اور اس کو پکا لیا اتنا پکا لیا کہ ڈیڑھ کپ رہ جائے دو سے بس پھر اس کے بعد اس دودھ کو پینے تو پینے بھی بہت ٹیسٹری ہے اور طاقت میں بھی جو یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں اس کو رکھتے تھے اس کو میں نے باول میں ہی رکھا اور ڈسٹ دیکھیں ذرا سائدوں پہ یہ ہے کمرکس اور بادام کا مکسٹر یہ میں آپ سے پھر شیئر کروں کیونکہ میرا بیبی کی آواز آگی چلے میں آپ کو سنواتی ہوں میرا بیبی کی جو اٹھنے کی آواز ہے چلے جی بہت میں ملتے آپ سے آجو میرا بیٹا میرا بیٹا کیا کر رہا تھا بھائی کے شاد پیار کر رہا تھا اچھا یہ بیبی کس کا ہے حسان یہ کچھ کا بیبی ہے یہ کچھ کا بیبی ہے آپ بیبی کہہ رہا ہے بھائی اپنے کارٹون دیکھیں مجھے نئے ہی تانگ کریں پلیز اچھا بیٹا حسان سارے ویور سے کہہ دیں دعا کریں میری جلدی سے بال آ جائے کہہ دو چلیا کو ماتا چلیا کو تو نہیں ماتتے بیٹا چلیں جی دونوں بچے میرے اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور ابھی کی روٹین یہ ہے کہ اب انہی کو دیکھنا ہے رات بارہ بجے تک حضبن جوہاں وہ ابھی تک آئے نہیں ہے شاک سے بیٹا نہیں کریں حسان آج کنی آج کنی آج کنی آج کنی آج ہ روٹین